میری انتہائے نگارشی ہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم آج کوشش کریں گے منشاءاللہ بنی اسرائیل کے متعلق کچھ باتیں شیئر کر سکیں سب سے پہلے تو ایک بہت غلط فہمی جو عام لوگوں میں نہیں جو جن لوگوں کا جن لوگوں کچھ فہم بھی ہے قرآن کا ان میں بھی ہے وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں عام طور پر یہ خیال پہ آجاتا ہے جو علمی لحاظ سے کیا قرآن کے بیان سے بھی متصادم ہے اس لیے یہ بات علمی طور پر صحیح نہیں ہے یہودی قرآن نے خود کا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول محبوظ فرمائے ان کی امت کبھی بھی ان کے نام سے محسوم نہیں ہوتی تھی کہ حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ موسوی ہوں گے حضرت عیسیٰ کے عیسیٰ بھی ہوں گے نوہ علیہ السلام کے پیروکار نوہ بھی ہوں گے ہر نبی جو آیا اس نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور ان کے جو پیروکار تھے ان پر ایمان لانے والے تھے وہ سب مسلمان کہلاتے تھے اور ان کا دین اسلام ہوتا تھا اسلام چونکہ ہمارے پاس قرآن عربی میں نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے عربی میں مسلم ہمارا نام کہا قرآن میں تو ان کی زبان چونکہ عربی نہیں تھی تورات کی زبان عبرانی تھی اور انجیل کی زبان سریانی تھی تو ان میں لفظ چاہے کوئی دوسرے استعمال کیے گئے ہوں مگر ان کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں کسی بھی نبی نے آج تک کسی بھی نبی کی امت ان ناموں سے محسوم نہیں ہوئی جو ان نبیوں کلام ہوتا تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جعوت دعوت دی جو لوگ امان لائے وہ بھی مسلمان تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی ان پر جو لوگ لائے وہ بھی مسلمان تھے اور یہ بنی اسرائیل تھے ہمارے ہاں عموماً برے صغیر میں اور پاکستان میں خاص طور پر جب اسرائیل کا لفظ آتا ہے تو بہت برا تصور کیا جاتا ہے اسرائیل کو نا اسرائیل کا مطلب کیا ہے اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندہ خدا اندازہ لگائی ہے اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندہ خدا اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اسی میں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی اور بعد میں جب تنزل آیا زوال کا دور آیا تو اسی میں سے وہ لوگ بنے جو یہودی بنے اور بعد میں اسی میں بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جو ہے وہ عیسائی یا نصرانی بن گئے مگر قرآن میں بنی اسرائیل کو جہاں بھی خطاب کیا گیا ہے وہاں خطاب ہے یا بنی اسرائیل اور جہاں یہودیوں کو کہا گیا ہے وہاں پر لفظ سما ہوا ہے الذین حادو اب ہم آتے ہیں بنی اسرائیل کی قصے کی طرف جو قرآن پاک میں بہت زیادہ جو ہے جیسے ہم نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا کہ بہت زیادہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا اور فیرون کا ذکر آیا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت جلتی انعمت علیکم وانی فرمائی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی کہ تم کو اس وقت اس زمین پر جو بھی لوگ آباد تھے جو نسلیں آباد تھی ان پر تمہیں فوقیت دے کر اپنی امامت کیلئے چنا میں نے نا اتنا بڑا اعزاد بنی اسرائیل کو دیا اور بنی اسرائیل سے یہ عالم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ان پر اتنی حنایتیں تھی کہ جب یہ سہرہ میں چالیس سال تک سہرہ میں رہے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک بادل کا سایہ رکھا ان کے اوپر اگر بادل نہیں ہوتا سایہ نہیں ہوتا تو سہرہ میں زندگی گزار نہیں سکتے تھے کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا ان کے لیے انتظام رکھا من اوس کی طرح کی ایک چیز ہوتی تھی وہ جب سہرہ میں گرتی تو ریت پر کہیں جم جاتی تھی لوگ اسے اٹھا لیتے تھے اور سلوہ ایک قسم کا بھٹے روتا تھا اندازہ لگا یہ چالیس سال تک والا عالم ہزاروں لوگ تھے یا لاکھوں لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان پر انام فرمایا چالیس سال تک انہوں نے کچھ نہیں کیا صبح اٹھتے تھے اپنے جو بھی خیموں پر اور زمین پر بڑا نظر آتا تھا اسے خورت کر جماعت کر لیتے تھے اور پرندے جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے ان کے پاس خود بخود جنہیں کھاتے تھے اس سے بڑی نعمتیں کیا ہوں گی مگر انہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا تنگ کیا جتنی خلاف وردی کی شریعت کی کلام پاک ان سے بھرا ہوا ہے اور اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہ وارننگ دی تھی یہ تنبیہ کی تھی کہ تم بھی ان کی طرح مت ہو جانا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم بھی وہی کرو گے جو انہوں نے کیا حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی وہیں گھسو گے اللہ اکبر اندازہ لگائیے اگر آج ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہمارا حال واقعی بالکل وہی ہے مگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر انشاءاللہ کبھی ہم گفتگو پھر دوبارہ کریں گے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہم کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی اور یہ اللہ کی ہر بات کا انکار ہی کرتے رہے ایک دفعہ حالل اعلان کہا کہ ہاں ہم سنتے ہیں مگر عمل نہیں کریں گے اللہ اکبر اللہ کو صاف کہہ دیا اندازہ رگائیے اگدہ فرمایا جا موسیٰ تو اور تیرا رب لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک گائے زبا کر دو تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہ مزاق تو نہیں کر رہے ہمارے سے اندازہ لگائیے اس اس امت کا جسے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں امامت کے لیے چن لیا ہے سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے ان کا کیا حال ہو گیا تھا بگڑ کرنا اگر سورہ جمعہ میں یہ سے اللہ تعالی نے فرمایا بہت ہی اللہ نے میں کیا بتاؤں کس طرح مثال دی ہے یہ ان کے اوپر کہ حاملین تورات موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بنی اسرائیل کو کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے جب ہم نے انہیں حامل بنایا تورات کا تورات ان کے لیے نازل کی ان کے ہاتھ میں تورات دے دیے اور وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے تو ان کی مثال اس گدھے جیسی تھی جس پر کتاب اللہ دی ہوئی ہوں اور اسے نہ بتا ہو کر اس پر کیا اللہ دا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ نے بالکل یہی لفظ استعمال کیے آپ سورہ جمعہ کی جہاں سے پہلا رکوع ختم ہوتا ہے اس سے چھے یا آٹھ آیتیں پہلے پڑھ لی جائے آپ کے بنی اسرائیل حاملین تورات تھے خدا کی نازل کردہ وحی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں ان کے درمیان پھر بھی اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اس پر عمل لیکیا انہوں نے قرآن اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کے اس قرآن کو کھولیں اس کو پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ کیا رہا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ امت جو اتنی محبوب تھی اللہ کو جس پر اللہ نے نعمتیں کی اللہ نے اسی قرآن میں فرما دیا اللہ اکبر کہ تم پر لعنت ہوگئے خیامت تک نہ اللہ اکبر یہی قرآن جو قیامت تک پڑھا جائے گا جس قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا اللہ نے کتنی مرتبہ نعمتیں گنوائی ان کو کہ میں نے کیا کیا نعمتیں دی کی تمہارے اوپر اسی قرآن میں فرمایا بنی اسرائیل میں جنہوں نے کفر کیا ہم نے دعود علیہ السلام اور دعود علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مو سے ہم نے ان پر لعنت کروا دی اللہ اکبر استغفر اللہ ثمہ استغفر اللہ جسے اللہ کہہ دے کہ میں نے اس پر لعنت کرا دی اس پر لعنت ہو کر دے گی یاد رکھیے اس قوم جب سے اللہ نے ان پر یہ لعنت نازل کی ہے ہزاروں سال گزر گئے ہیں آج تک اس قوم کا کیا حال ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا آج بھی اگر انہیں کہیں امن ہے تو اللہ نے کہا یا تو میری وجہ سے ہے یا کسی لوگوں کی وجہ سے ہے کسی قوم کی وجہ سے ہے کسی مفہوم ہے یا کسی ملک کی وجہ سے ہے یا تو اللہ ہی کو کبھی ان پر ان پر تھوڑا سا ترس آتا ہوگا کچھ نرمی کر دیتا ہے یا اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ملک ہے یا جو انسان ہے وہ اگر تحفظ دے تو ان کو تحفظ مل سکتا ہے ورنہ ان پر میری طرف سے لعنت لعنت ہے اور قیامت تک جب تک اللہ نے یہ قرآن محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی یہ پڑھا جاتا رہے گا ان کے متعلق نہ مگر اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہت بڑا پیغام ہے میرے بھائیو میرے حزیدو آج ہمارا جو حال ہے اللہ کا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے رسول علیہ السلام کی سنت ساری محفوظ ہے اور ہمارا کیا حال ہے اگر شکر کرو اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم آخری امت ہیں اگر ہم بھی سیکنڈ لاست امت ہوتے بنی اسرائیل کی طرح تو قرآن میں ہمارے بارے میں یہی لکھا ہوا ہوتا جو آج بنی اسرائیل کے متعلق لہوا ہوتا ہے کون سا حکم اللہ کا جو امت مجموعی طور پر اور میں اور آپ انڈیویجول انفرادی طور پر اللہ کا حکم نہ توڑتے ہیں حکام قرآن ہمارے سامنے آتے ہیں امت کے سامنے آتے ہیں ہم دیکھیں خاص طور پر جہاں ہم رہتے ہیں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے ملک کا کیا حال ہے کیا حکومت ہے وہاں پر کہاں قرآن رہ گیا کہاں سنت رہ گئی کہاں لوگوں پر انصاف رہ گیا کیا ظلم کا دور دورہ ہے غریب کی زندگی جہنم بن چکی ہے کوئی پرسان حال نہیں اس کا اس کا ذمہ وار کسی کو متھہ رائی ہے اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں کیونکہ میں اور آپ اگر ایک اور ایک کر کے اسلام پر چلنے والے ہوتے تو آج اس ملک میں مسلمان ہوتے نام کے مسلمان نہیں عمل کے مسلمان موجود ہوتے اور عمل کے مسلمان جب بھی جس زمانے میں بھی زمین پر موجود ہوئے ہیں میرے بھائیوں اور عزیزوں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے کیونکہ وہ اللہ پر توقع کرنے والے ہوتے تھے کتاب اللہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی سنت رسول اللہ کی روشنی میں چلتے تھے وہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی آج بھی ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہم پر رحمت نازل لو تو بنی اسرائیل سے صبح خاصل کریں بنی اسرائیل کا جی حال نہیں ہوا تھا کہ خوا مخوا اللہ کو ان پر غصہ آیا ہو انہوں نے احکام ِ الٰہی کی علی لعلان توہین کی علی لعلان توڑا ان کو جو آج ہم بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر اور گفتگو ہوگی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق خطا فرمائے یہ توفیق انشاءاللہ تعالی توفیق کے بارے میں بھی آگے گفتگو ہوگی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک اجازت دی دیئے یاد رکھیے پھر اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں یا کبھی بھی قرآن و سنت کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو آپ آپ ضرور اس پہ شیئر کریں ہمیں بتائیے اللہ خیر رکھ کہ ہم آپ کو قرآن و سنتی کے روشنے میں جواب دیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ